ہلو ایبری بن آپ دیکھ رہے ہیں چینل اگنو انفو فائنلی دسمبر دولہ چوبیس کے لیے اگزامینیشن فارم اگنو نے ریلیز کر دیا ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ اگزامینیشن فارم آپ کو کیسے بڑھنا ہے کتنی فی ہے کون کون لوگ اس اگزامینیشن فارم کے لیے الیجیبل ہے اور اے بی سی آئی ڈی کا کیا ایشو ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ یہ دسمبر دولہ چوبیس اگزامز کے لیے کون کون سے سٹوڈنٹ ایریجیبل ہیں نمبر ایک جن بچوں نے جون دولہ چوبیس میں اگزام دیا تھا اور وہ فیل ہو گئے ہیں اس اگزام میں یا جون دولہ چوبیس میں اگزام دینا تھا ان کو لیکن اپسنٹ ہو گئے تھے یہ بچے دسمبر دولہ چوبیس میں اپنا دو اگزام ہیں دے سکتے ہیں پروائیڈڈ کی ان کا سپین پیریٹ ختم نہیں ہو نمبر دو جن بچوں نے جنوری دو ہزار چوبیس سیشن میں اگنو کے اندر یا تو نیا ایڈمیشن لیا ہے یا پھر ری ری جسٹریشن کرا ہے ری ری جسٹریشن سیکنڈ یا تھرڈ یئر میں تو آپ لوگوں کو دسمبر دو ہزار چوبیس میں اگزام دینا ہے کسی بھی یو جی پی جی یا ڈبلوما پرگرام میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہو اس کے علاوہ اگر آپ نے جولائی دو ہزار چوبیس سیشن میں کسی سرڈیفیکٹ پروگرام یا پھر کسی ایسے پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے جس کے اگزام سمیسٹر موڈ میں چلتے ہیں تو آبیسلی آپ لوگوں کو بھی دسمبر دو ہزار چوبیس میں اگزام دینا ہوگا جیسے جولائی دو ہزار چوبیس میں اگر آپ نے ایمکوم، ایم بی اے، بی سی اے، ایم سی اے پروگرام میں اگر آپ نے انرول کرا ہے تو آپ لوگوں کو بھی دسمبر دو ہزار چوبیس میں سیمیلرلی جولائی دو ہزار چوبیس سیشن میں اگر کسی سمیسٹر وائز پروگرام میں آپ لوگوں نے ری ری جسٹریشن کرا ہے تو آپ لوگوں کو بھی جو ایگزام سے وہ دسمبر دو ہزار چوبیس میں دینا ہے جولائی دو ہزار چوبیس میں جس بچے نے یا تو کسی ایسے پروگرام میں ایڈمیشن یا ری ری جسٹریشن کرا ہے جو انرول بیس چلتا ہے ایسا ایمے کے کبھی سارے پروگرام ہوگا ہے یو جی لیول پر میکزمم پروگرام اینول بیس چلتے ہیں بی اے بی اے سی بی کوم یا بی اے میجر آنر تو ان سب کے اگزام جون دو دار پچیس میں ہوں گے دسمبر دو دار چوبیس میں نہیں ہوں گے کیونکہ یہ چیز کلیر اس کے علاوہ یہاں پر میں ای بی سی ای ڈی کا تھوڑا سا بتاتے تھا ہوں اگنیو کے اگزامینیشن فارم میں آپ لوگوں سے اے بی سی آئی ڈی مانگی جائے گی اب یہاں پر دو کیڑگری کے بچے ہیں اگر آپ نے اے بی سی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تب تو کوئی دکت نہیں ہے ابھی میں اگزام فارم بھر کے دکھاؤں گا تو اس میں ییس کریں گے اور اس کو اے بی سی آئی ڈی کو وہاں لکھتیں گے اور یدی آپ نے اے بی سی آئی ڈی ابھی تک بھی نہیں بنائی ہے تو وہاں پر نو کا آپشن آئے گا اور اپنا جو بھی ادھار نیم یا موبائل نمبر آپ سے جو وہاں پر مانگا جائے گا وہ فلپ کر دیجئے گا یا تیسرا الٹرنیٹ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ اگزام فارم بھرنے سے پہلے اے بی سی آئی ڈی بنا لیجئے اس کے بعد آپ لوگ اگزام فارم بھر لیجئے لیکن اگر آپ اگزام فارم بھرنے سے پہلے اے بی سی آئی ڈی نہیں بناتے اور اگزام فارم والے آپشن میں نو سیلیٹ کر کے اپنا ریجسٹرڈ موبائل نمبر اور جو ادھار کارڈ میں آپ کا نام ہے وہ لکھو گے تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے وہ بیک ہینڈ میں اگنو خود سے آپ کی اے بی سی آئی ڈی جنریٹ کروا لیتے ہیں یہ سارے ڈاؤٹس آئی خوب آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گے اگنو کے جو اگزامنیشن فیز ہے وہ دو سو روپے پر سبجیکٹ ہے تھیوری پیپر کی اور اگر کسی پروجیکٹ کا کمپرینٹ وغیرہ ہے تکٹیکل وغیرہ کا تو فیز تین سو روپے ہوگی اگر چار کرڈٹ تک کا سبجیکٹ ہے وہ اور پانچ سو روپے ہوگی اگر چار سے زیادہ کرڈٹ سے ہوں اس سمجھے یہ ڈاؤٹس کلیر ہوگا ہے اس کی علاوہ دوستو جسمبر دوہ دوہ چوبیس میں آپ اگزام سینٹر اپنی منمرضی کا چوز کر سکتے ہو جو جو اگنو نے پروائیڈ کرے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ نے جیپور کے دیلی کے جیپور کے ریجنل سینٹر میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے لیکن اگزام کے ٹائم پر آپ جیپور میں نہیں ہو آپ بیہار میں ہو ابھی جب اگزام فرم بھروگے تو آپ بیہار کا اگزام سینٹر چوز کرتے ہو آپ وہاں پہ سیلیٹ کروگے اگزام سینٹر ریجنل بیہار کا then you can proceed your فرم جو بچہ اگزام فرم پہلے بھرے گا جو سینٹر اس میں چوز کر رہا ہے یعنی کہ فرس کم فرس سر بیسس پر اگزام سینٹر اگنو میں الارٹ کرے جاتے ہیں ان چیز کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے ایک بار آپ نے اگزام فرم بھر دیا آپ کے ہال ٹیکٹ آ گئے تو ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ اگزام سینٹر کو دوبارہ سے چینج نہیں کر سکتے صرف اگنو یہ بولتا ہے کہ بہت ہی جسٹیفیبل بہت ہی امرجنس اگر سیچویشن ہے تو ہی وہ لوگ ویچار کریں گے اس چیز پر کہ آپ کا سینٹر چینج کرنا ہے یا نہیں ادروایس ایک بار آپ نے فرم بھر دیا فیز بھر دی اگزام سینٹر آپ کا چینج نہیں ہو سکتا now we will move on to the website and دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کا اگزام فرم بھرا جاتا ہے دوستو اگزامینیشن فرم بھرنے کے لیے آپ کو افیشیل ویب سیٹ پر آ جانا ہے ignu.ac.in یہاں رائٹ سیڈ میں menu کے سیکشن میں جا کے register online اور اس کو یہاں سے ہم لوگ close کر دیتے ہیں سب سے پہلے important dates کی بات کر لیتے ہیں دوستو 9 سپٹمبر سے 15 اکٹوبر تک بینہ کسی late fine کے ساتھ فرم بھرا جائے گا اور 16 اکٹوبر سے 31 اکٹوبر تک اگر آپ فرم بھر ہوگے تو وہ 1100 روپے کے late charges لگیں گے کون کو نیلی جی والا یہ ویڈیو کے شروع میں میں آپ کو clear کر ہی چکا ہوں fees وغیرہ بھی یہاں پر آپ لوگ read out کر سکتے ہو ابھی examination form 24 گھنٹے کے بعد بھرنا ٹھیک ہے ویسے تو website بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے پر still exam center update ہوتے رہتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے ٹھیک ہے ABC ID کا بھی میں نے سب کچھ clear کر دیا یہاں پہ وہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں اور یہاں پہ جس جس medium میں آپ کا program offer ہوتا ہے آپ exam ان دونوں ہی medium میں سے کسی بھی medium میں دے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کا June 24 سیشن کا کسی subject کا result نہیں آیا ہے تو یہ لوگ request کرتے ہیں کہ exam form بھر دینا بعد میں جب اگر result آتا ہے تو وہ آپ cancel وغیرہ کروا سکتے ہو subject کا form اس میں کوئی بھی problem والی بات نہیں ہے ٹھیک اس کے علاوہ جب آپ form بھر دیتے ہو تو کم سے کم portal کو update ہونے میں کئی بار 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں ویسے تو immediately receive آ جاتی ہے لیکن کئی بار 72 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو آپ لوگ form بھر دو تو 72 گھنٹے کا انتظار کرو acknowledgement slip یا control number generate ہونے میں ٹھیک اور 72 گھنٹے میں بھی آپ کا اگر generate نہیں ہوتا control number یا receive تو آپ کو exam form دوبارہ بھرنا پڑے گا اور پہلے والے form کے refund کی request آپ کو ڈالنے ہوگی ٹھیک اور اگر آپ exam form بھرنے میں آپ کو کوئی بھی پرشانی ہو رہی ہے آپ کے program code صحیح سے show نہیں ہو رہا ہے آپ کا login ہی نہیں ہو رہا تو یہاں email id given ہے اس پہ آپ اپنی query send کیجئے اپنا جو بھی respective document ہیں وہ سب چیزیں attach کر کے ٹھیک اور یہاں پہ fees payment کو لے کر کوئی بھی دکھت آتی ہے تو اس کی بھی email id یہاں پر لکھی گئی ہے تو آپ لوگ ان سے ضرور سے contact کر سکتے ہو ٹھیک اچھا یہاں پہ میں click کر دوں گا کہ میں نے undertaking read کر لیا اور میں proceed button پہ click کروں گا اس پہ click کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا enrollment number لکھنا ہے اور program select کرنا ہے اور program select کرنے کے بعد نیچے ایک اور option کھل جائے گا examination center region تو جیسکہ میں نے آپ کو بتایا آپ جہاں پر exam دینا چاہتے ہو وہ reason یہاں پہ select کرو آپ کا admission کہیں کر بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا باگی وہ بات الگ ہے جہاں کا admission وہی پر exam دینا چاہتے ہو تو وہی آپ state یہاں پر choose کرو اور یہاں پہ security code لکھ کر submit button پر click کرو اب آپ یہاں پر دیکھئے جیسے آپ login کر لگے تو آپ پورٹل open ہو جائے گا اوپر آپ نام enrollment number دکھائے گا اور یہاں پر آپ اپنا exam center select کرنا ہے آپ نے جو region select ہوں گے اس کے list یہاں پر show کر دے گا اس کے بعد جو بھی آپ address show کر ے گا اگر کرنا چاہتے ہو تو yes پہ klik کر نئے address لکھ دینا نہیں کرنا چاہتے تو no رہنے دینا یہاں پر date of birth gender select کر اپ email ID اور mobile number لکھو گے disabled candidate ہو ہاں ادھار number یہاں پہ دینا mandatory نہیں ہے اس box میں لکھنا mandatory نہیں ہے اس کے بات اب ABCID کی بات کر رہے تھے academic bank of credit account to enter change ABCID ٹھیک ہم یہاں klik کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس ساری detail ABCID کی دی جا رہی ہیں اگر آپ کے پاس ہے yes پر klik کرو ABCID یہاں لکھو submit کرو that's it نہیں ہے آپ کے پاس no پر klik کرو اپنا نام جو آپ کے ادھار card میں نام ہے exactly وہ لکھو جو number ادھار card سے link ہے وہ number یہاں لکھو اگر ادھار card سے کوئی number link نہیں ہے تو link کروانا پڑے گا تو اس situation میں کچھ نہیں کرا جا سکتا ٹھیک ہے پھر چیز کرنی پڑے گی اس کے کے ایک code کو ایک سے سیلٹ مت کرے گا ویسے ہوگا بھی نہیں بہت ہی carefully یہ step کرے گا کوئی بھی گڑھ بڑھ کوئی سی step میں لگتی ہے تو email ID description میں بھی میں کوشش کروں گا دینے گی اس کے بعد assignment submitted جو بھی option آئے گا وہ بھر دیں گے ठीक وہ performer दिखा आप का पहले आप में क्या क्या चीज़े हो गया है और इसके अलावा जब आप official website पर आने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा अंडटेकिंग पर examination form payment का status है इस पर क्लिक करें यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि ठीक मुझे अंबीद है यह वीडियो आपको useful लगी हो तो वीडियो को share की जेगा thank you